اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خریص سے سب سے پہلے تو معذرت اپنے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اور جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ظاہر سے بات ہے کل سرفراس کا ایک ایشیو ہوا ان کو کپتانی سے اٹھائے گا میرے پاس تھوڑا سا ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوگا آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں حالانکہ مجھے کل بنانی چاہیی تھی کیونکہ یہ جو سٹوری تھی یہ بہت بڑی سٹوری تھی دیکھیں جو بات یہ ہے کہ افسوس ہوا ہے مجھے بہت زیادہ کہ سرفراس کو کپتانی سے اٹھائے گئے اس کی وجہ یہ تھی دیکھیں کوچ کی اور چیف سیکٹر جو ہیں ہمارے مزبا علک ان کی مائنڈ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ انہی کو پتہ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے اگر مزبا چاہتے تھے کہ ان کو کپتانی نہ دی جائے اگر مزبا کی یہ سوچ تھی کہ سرفراس پینک بہت زیادہ ہو رہا ہے سرفراس کپتانی ویسی نہیں کر پا رہا سرفراس جو ہے وہ اپنی پرفارمس صحیح نہیں کر پا رہا تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو آپ نے اگر اس کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتانی سے ہٹانا تھا یا ونڈے کی کپتانی سے ہٹانا تھا چلیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی وہ اس کو پرشاد برڈن بہت زیادہ ہو گیا یا ٹیسٹ ٹیم کی رینکنگ تم اپنے اپنے اچھی نہیں ہے بھائی لیکن جو ڈے کی رینکنگ نے مgame ٹی سر اگر آپ نے اس کو ٹی ٹونٹی سے ہٹا دیا تو لگ ایسا رائے کہ کوئی نہ کوئی اندر کوئی ایسی کہانی ہے جس کے وجہ سے مزبا علک جو ہیں وہ ان کو زبردستی ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ میں ایک چیز ہمیشہ مانتا ہوں جو انسان میریڈ پر خود نہیں آتا وہ دوسروں دوسروں کے ساتھ بھی نانصافی کر سکتا ہے آئی ٹھنگ مجھے نہیں ہر بندے کو افسوس ہوا ہے ہر اس بندے کو افسوس ہوا ہے جو کرکٹ سے پیار کرتا ہے جو کرکٹ سے کرکٹ کو لائک کرتا ہے کرکٹ کو جو دل سے دیکھتا ہے اس ہر بندے کو افسوس ہوا ہے کہ سرفراز کو ٹی ٹونٹی کے کپتانی سے کیوں اٹھایا گیا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ سرفراز سے خوش نہیں تھے وہ یہ ان کو ایک پرابلم شروع ہو گئی تھی کہ اگر یہ ٹی ٹونٹی کا کپتان بھی بن جاتا ہے اور یہ ٹی ٹونٹی اس کی کپتانی میں ورلڈ کپ ہم جیت جاتے تو پھر ان لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی جو سرفراز کو پسند نہیں کرتے کیونکہ جب سے سرفراز چیمپیون ٹروفی جیتا ہے آئی ٹھنگ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا کہ سرفراز چیمپیون ٹروفی کیوں جیتا ہے شاید ان لوگوں کو کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بولا میری بھی سوچی ہے کہ جب سے وکار بھائی آیا یا مزبا علاق آئیں تو سرفراز کو کپ یہ تو سرفراز سے پوچھے نا کہ سرفراز کے دل و دماغ میں کیا چیزیں چلنی ہیں کیونکہ یہ وہی سرفراز ہے کہ میکی آرٹر کے بارے میں ہم سب انہیں بولا ہم سب نے یہ بولا کہ وہ کوچ اچھا نہیں ہے وہ پریس کانفرنس میں آگے الٹی سی دی باتیں کرتا ہے پلیئرز کے بارے میں مطلب پریس کانفرنس میں ڈیریکلی پلیئرز کے بارے میں وہ کیا دیتا ہے اس کی فٹنس اچھی نہیں وہ میچ وینر نہیں ہے اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی کپتانی اس کی کوچنگ میں آپ یہ دیکھیں سرفراز اتنا پینک نہیں نظر آتا تھا سرفراز کی اگر پیٹنگ کی پرفارمز اچھے نہیں تھی لیکن وہ فیلڈ میں اتنا پینک نظر نہیں آتا تھا اتنا پرشان نظر نہیں آتا تھا وہ ہاں ہمیں صرف یہ نظر آتا تھا کہ وہ پلیئر کے پاس جا کے بھاگ رہا ہے بولرز کو سمجھا رہا ہے دور سے اس کو برا بلا کہہ رہا ہے یہ ہمیں نظر آتا تھا لیکن اس کی فیس کے اوپر جو پینک تھا جو پرشانی تھی وہ نظر نہیں آرتی جو کہ اس سلنکا کی س سیریز میں ہمیں نظر آئی جو ٹی ٹونٹی یا وانڈک سیریز ہماری ابھی سلنکا سے ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایسی ایسا ریزن ہے کہ جس کی ویسے سرفراز کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے مضبہ لک سے کیونکہ وہ پہلے اتنا پینک نظر نہیں آتا تھا اس سیریز میں نظر آیا لیکن یہ وہی مضبہ ہے جو فرس ٹیم بنے انہوں نے سوچا کہ جی سرفراز کو چانسز دینا چاہیے اس کی بیٹنگ ہمیں چاہیے ضرورت ہے پ آپ نے ایک سیریز کے بعد اس کو کیوں ٹراب کر دیا اس کے بعد آپ نے سیس سرفراز کی شکایتیں نہیں کی آپ نے ایک دو اور لوگوں کی بھی شکایتیں کی پلیئرز کی اگر وہ ٹیم میں آتے ہیں تو پھر مطلب لوگ تو سیدھا سیدھا بولیں گے کہ آپ نے سارا یہ پلان سرفراز کو باہر نکالنے کے لیے کیا تھا تو اگر سرفراز کا ایٹیٹیوڈ یا اس کی کپتانی یا اس کی پرفارمنس آپ کو اچھی نہیں لگی تو پھر جو دو تین پلیئرز کے آپ نے نام لیے تھے تو پھر وہ بھی ٹیم کے اندر نہیں ہونے چاہیے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی پسند کے ساتھ سے لڑکے بھی رکھنا چاہتے ہیں چاہے ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو یا نہ ہو اس کے بعد سرفراز اور آپ سلنکا کے گیز سیریز جو ہوئی اس میں سرفراز کپتان آپ پوچھ آپ نے آتے ہی احمد شہزاد کو رومر اکمن کو لے آئے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سرفراز کا دل تھا یا نہیں تھا لیکن اس سے پہلے تو یہ دونوں ٹیم میں نہیں تھے اس سے پہلے تو افتخار ٹی ٹیم میں نہیں تھے لیکن یہ تینوں ایک دم سے آئے فائم عشب بھی ٹیم سے ڈراؤپ ہو گئے جب یہ آپ آئے تو آپ ان تینوں کو لے کے آگے آپ نواز کو بھی لے کے آگے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سرفراز کا اگر دل ہوتا یا سمجھتا یہ پلیئرز اچھے ہیں ان کو آنا چاہیے تو آپ سے پہلے بھی وہ لا سکتا تھا ٹیم کے اندر لیکن آپ کے آتے ہوئے یہ تینوں چاروں پلیئرز آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چلانا چاہ رہے ہیں کہ میری چلتی رہے کی کیونکہ میں چیف سیلیکٹرن ہوں کیونکہ میں کوچ ہوں میری جب تک نہیں چلے گی تو سرفراز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ بابر آزم کو لے کے آگے آئی تینک آپ نے بابر آزم کے ساتھ بہت نائنصافی کر رہے ہو آپ اس ویسے بابر آزم کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہو کیونکہ بابر آزم کی جو ابھی پرفرمنس چل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اسٹریلیا کے اندر جا کے اس کی وہ پرفرمنس نہ رہے کیونکہ اسٹریلیا کے اندر کرکٹ کھیلنا اتنا سان ک اس کے بعد وہ ہمارا بیسٹ بیٹسمن چل رہا ہے اس ٹائم آپ نے اس کے پر پریشر ڈالا وہ مان تو لے گا ظاہر سی بتا آپ نے اس کے ساتھ سننے میں ہے کہ آپ نے ٹی ٹونٹی جو میچز ہو رہے ہیں فیصل آباد میں آپ نے اس کے ساتھ میٹنگ کی اس کو آئی تینک آپ نے بولا ہوگا کہ بھائی تم ٹیم کے کپتان بن جاؤ اس نے منہ تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر برڈن ہو گیا پریشر آگیا اس کے اوپر اگر اس سے پرفارمز نہیں ہوئی آپ کی ٹیم سیریز آر کے پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ سوچیں گے کہ کپتان دوبارہ لے گے آپ سرفراز کو کپتان رہنے دیتے آپ بے شک اس کو پسند نہ کرو آپ اس کو کپتان رہنے دیتے کیونکہ اس کی جو ٹی ٹونٹی کی پرفارمز تھی کپتانی کی آپ اس کو چلنے رہنے دیتے آپ اس کو کہتے کہ ہماری ٹیم جیت رہی ہے ٹھیک ہے آپ کپتانی کریں لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹنگ کی پرفارمز بھی بہتر کرتے چلے جائے تب ہمیں اور فائدہ ہوگا آئی تنگ دنیا کی کسی کرکٹ کے اندر میں نے ایسی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کپتان اچھی کپتان نہیں کر رہا اس کی ٹیم جیت رہی ہے اگر اس کی پرفارمز نہیں بھی ہے تو اس کی کرکٹ بورڈ یا چیف سیلیکٹر اس کو لے کے چلتے رہتے کہ چلو ٹیم جیت تو رہی ہے نا اس کی کپتانی کے ویسے اس کی بیٹنگ پرفارمز کانفیڈنس اس کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا آپ نے بابر آزم کو ڈالا اگر ہار گئے ٹیم پھر آپ کیا کریں گے پھر دوبارہ باتیں شروع ہو جائیں گی سرفراز کو غلط اٹایا سرفراز کی کپتانی میں ہم اتنا جیتے تو آئی تنگ پینک بٹن مزبا اولاک کی طرف سے بہت زیادہ ہو گیا وہ پریشر میں آئی تنگ بہت مزبا اولاک جب سے آئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ مزبا اولاک جو ہیں وہ کچھ سیلیکشن نظر آئی ہیں یا ان کی کچھ ان کے جو ان کا ان کی جو باتوں سے لگا کہ ایسے رکھتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے پلیئرز کو لانا چاہ رہے پسند کے پلیئرز کو کپتانی دینا چاہ رہے پسند کے پلیئرز ٹیم میں آنا چاہ رہے کیونکہ لوگوں کی لینگ لوگوں کا سٹائل ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی اپنے پسند کے پلیئرز لاتا وہ اپنی پاور چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اپنی پسند کے پلیئرز لے آؤں تو میری چلے گی میرے آگے نہ کوئی بولے گا نہ کچھ ہوگا جو میں بولوں گا وہ ہی کچھ ہوگا تو مزبا لگتا بھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرنا چاہ رہے کچھ تو جس کی ویسے انہوں نے ازر علی کپتان بنایا اب لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ازر علی کے بارے میں تو ہر کوئی کہتا نا کہ ازر علی سوئی گیس کے بھی پلیئر ہے مزبا بھی کپتان رہ چکے سوئی گیس کے مزبا پاکستان ٹی بھی چیف سیلیکٹر ہیڈ کوچ بنے انہوں نے اس کو فیور کر دی ہے لوگ یہ سوچتے ہیں جو کہ نظر بھی آتا ہے کہ ای تینگ ہو سکتا یہی سوچ ہو مزبا کی تو ٹیسٹ ٹیم کا آپ نے اس کو کپتان بنایا اگر ٹیسٹ ٹیم بھی ہار گئی تو پھر آپ کیا کریں گے تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا شاید مزبا دوسروں سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن مزبا دوسروں سے ڈیفرنٹ نہیں ہے مزبا بھی ویسے ہی مجھے لگ رہا کہ اتنی کرکٹ کھیلی ہے سب کچھ ہوا لیکن مزبا بھی جلدی پینک ہو جاتے مزبا بھی لگتا ہے لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان فیصلے اگر نہیں لے سکتا اپنے اوپر کوئی چیز نہیں لے سکتا وہ پینک ہو جاتا جلدی تو وہ آئی ٹھنگ وہ لمبا نہیں چل سکتا اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد باوجود بھی اگر مزبا ہو لگ آپ اگر اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اگر آپ میڈیا کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسروں کو تو چھوڑی دیں پھر دوسرے تو آئی ٹھنگ وہ تو پینک ہوں گے ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ افسوس ہوا مجھے کہ آپ نے سرفراز کو میں سرفراز کی فیور نہیں کر رہا اگر میں سرفراز کی فیور کرتا تو میں یہ کہتا آپ نے اس کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے کیوں اٹھایا آپ نے ونڈے کی کپتانی سے کیوں اٹھایا میں نے صرف رینکنگ کی بات کی و پوزیشن کی بات کی تھی ٹی ٹونڈی کی اس کی رینکنگی پوزیشن بہت اچھی تھی تو آپ اس کو ٹی ٹونڈنگ میں آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا تو لیٹسی دیکھتے ہیں آگے جو سیریز آتی ہے اس میں کیا پرفارمنس رہتی ہے پاکستان کی اور جو آپ نے دو کپتان بنائے ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہتی ہے اس کے بعد مزبہ کو دیکھیں گے کہ اسٹریلیا کی سیریز کے بعد ان کا ایٹیٹوڈ کیسا ہے ان کے ساتھ اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو میں نے دنیا کی کرکٹ کے اندر کئی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کپتان چینج ہوتا ہے یا پلیئر چینج ہوتا ہے یا کوئی نئے ٹیم کے اندر آتے ہیں تو وہ وسیم خان صاحب کے ساتھ یا احسان مانی کے ساتھ بیٹھ کے یا کسی بھی کرکٹ بورڈ کے چیرمن کے ساتھ بیٹھ کے یا چیف ایگزیکٹیو کے ساتھ بیٹھ کے وہ کپتان چینج کر رہے ہیں یا پلیئرز اناؤنس کر رہے ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا چیف سلیکٹرز کے ساتھ آپ کے پاس سلیکٹرز ہوتے ہیں جو پی سی بھی نے بتایا گیا یہ چھے ٹیمیں جو ڈومیسٹیک ہیں ان کے جو پوچز ہیں یہ میزبہ کے ساتھ بیٹھ کے کپتان یا پلیئر سلیکٹ کریں گے وہ ایسا نہیں ہوا ان کو تو پوچھا بھی نہیں گیا یہ میزبہ علاق وسیم خان صاحب اور چیرمن صاحب عیسان مانی صاحب نے بیٹھ کے کپتان اناؤنس کر دی اور عیسان مانی صاحب کی ایک آپ پریس کانفرنس سنیں جب انہوں نے بیٹھ کے سرفراز کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ سرفراز ہی کپتان رہے گا سرفراز ہی آگے چل کے کپتان ہی کرے گا ٹیسٹ کی بھی ون ڈے کی بھی ٹی ٹونٹی کی بھی سر اگر آپ نے یہ بات کی تھی تو آپ نے مزبہ سے بولنا چاہیے تھا آپ کو کہ میں نے تو یہ پروس کانفرنس میں بات کیے اگر الٹا ہو گئے تو میری کی حضت رہے گی میرے بارے میں لوگ کیا بولیں گے اب مجھے نہیں پتا سر آپ نے کیا ان سے بات کیے لیکن آئی ٹھنگ میری نظر میں چیئرمن صاحب کی بیزتی تو ہو گئی نا جو انہوں نے بات کی تھی وہ تو اس کی اگیس چلی گئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پلئر پاور ہمارے ملک میں بہت تھگڑی قسم کی ہوتی ہے چیئرمن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی چیئرمن نے جو بولا اس سب اس کی اگیس ہوا مزبہ کے آت کے پاس تین تین اس کے پاس جوبیں ہیں اس نے اپنی ویلیو بنا لی اس نے اپنا چلال کیا سب کچھ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا صحیح ہو رہا کیا غلط ہو رہا اور لوگوں سے میں یہ ہمیشہ بولوں گا کہ پلیز پلیز یہ مت دیکھا کریں کہ کون چھوٹا پلیر کون بڑا پلیر ہے باتوں پر عمل کیا کریں اور خود اور خود دیکھا کریں ریالیٹی دیکھا کریں کیا کس کے ساتھ صحیح ہو رہا کیا کس کے ساتھ غلط ہو رہا پھر اس حضاب سے بات کیا کریں کہ واقعی یار سرفراس کے ساتھ غلط ہو رہا یہ کسی بھی پلیر کے ساتھ غلط ہو رہا تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت بہت شعال کریں گا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ماشاءاللہ بہت لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں کمیٹس دینا مت بولیے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں کی کمیٹس آئیں گے میرے بارے میں کہ آپ نے مضبولک کے بارے میں بات کی آپ نے پی سی وی کے بارے میں بات کی لیکن آپ بڑے دھیمے اور بڑے 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 آرام سکون سے آپ نے بات کی خیریت تو ہے لوگ مجھ سے پوچھیں گے خیریت تو ہے اللہ کا شکر ہے خیریت ہے ہر ٹائم میں یہ سوچتا ہوں ہر ٹائم کسی کو اتنا مطلب یعنی زیادہ آش ورڈ استعمال کرنا ہر ٹائم اچھی بات نہیں ہوتی بڑے امپروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی باتیں میں آپ سے وہی کروں گا جو میری دل کی باتیں ہوتی ہیں کبھی ہو سکتا ہر ٹھوڈنگ بھی یوز ہو جائے کبھی آرام سے بھی بات کروں گا لیکن جو غلط ہوگا میں آپ کے سامنے لے کے آنگا انشاءاللہ تعالی اپنا بہت بہت خیال رکھی گا سبسکرائب کرنا مت بولے گا اللہ حافظ